حضرت وقت ہوئے ہمارا شبہ کا ازالہ اور شبہ کا ازالہ کچھ ایسا ہے کہ کسی یہیں کے کسی بے دین انسان نے شبہ کا ازالہ ہمیں بھیجا اور وہ کچھ ایسا ہے کہ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے اور کچھ ایسا ہے کہ یہ سارے کے سارے پیغمبر عرب ممالکوں یا مدلیسٹ میں ہی اترے تو اس سے اب اب وہ لوگ جو ان کے علاوہ ممالک میں بستے ہیں جیسے کہ امریکہ ہے آسٹریلیا ہے کیانیڈا ہے یورپ ہے ان لوگوں کا کیا قصور ہے ان کو جہنم میں صرف اس لیے جلائے جائے گا کہ خدا ان کو اپنا پیغام نہ پہنچا سکا یہ یہاں کے رہنے والوں کی یہ سوچ ہو سکتی ہے کہ امریکہ میں کوئی پیغمبر کیوں نہیں آیا یا کینیڈا یا آسٹریلیا یا یورپ میں کیوں نہیں آیا سب وہیں آگئے تو وہ لوگ تو پھر تر گئے اور وہ مسلمان ہو گئے اور وہ جنتی ہو گئے اور یہاں کے رہنے والے دوزق ہی ہو گئے تو یہ یہاں کے لوگوں کی سوچ کچھ ایسی ہے اور شاید کسی حد تک ان کو جواب کی ضرورت ہے پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی چیز کو کوئی جلائے یا بنائے کسی کو پوچھنے کا کیا حق ہے اللہ نے مخلوق بنائی ہے اب وہ اللہ اس مخلوق کو برباد کرے یا اس کو عباد کرے اس کا کام ہے تو وہ بیدین جو سوال کر رہا ہے پہلے تو ٹیکنیک کے لیے یہ ثابت کرے کہ اس کو پوچھنے کا حق ہے کیونکہ جب اللہ کی چیز ہے اب اس کی اپنی چھڑی ہو اپنی چھڑی کو توڑ دے چاہے آگ میں ڈال دے وہ بیدین آدمی چاہے اس کو بنا سمار کے رکھے اس کو حق پہنچ دے اس کی اپنی چیز ہے اپنے کپڑوں کو پھاڑ دے یا اس کو قائم رکھے خوشبو لگا کے تو اگر کوئی پھاڑے وہ کوئی کہے یار اپنے کپڑے کیوں پھاڑ رکھے بھائی میرے کپڑے ہیں تم کون ہو یہی کہہ گا نا نن یور بزنس تو معلوم ہے کہ جبکہ ہم تو اپنے کپڑے اور اپنے چھڑیوں کے مالک بھی نہیں ہیں اصل مالک اللہ ہے اور قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ جو کچھ آسمان و زمین میں سب کا مالک اللہ ہے ہم سب مملوک ہیں ایک ایک چیز ذرہ ذرہ ہر چیز مملوک ہیں ہم اس کے مملوک ہیں تو مالک اپنی مملوک میں جیسے چاہے تصرف کرے چاہے جہنم میں جلائے چاہے جنت میں بھیجے تو پوچھنے والے کوئی حق ہی نہیں ہے اور اللہ نے قرآن میں یہ بات کہہ دی کہ پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے کسی کو اللہ سے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا وہوں یوں سالون لوگوں سے پوچھے گا اللہ کہ تم نے ایسا سے کیوں نہیں کیا کہ تم میرے بنائے ہوئے ہو اور تمہیں میں نے ایک ترتیب پر چلنے کے لئے کہا اس ترتیب پر کیوں نہیں چلے تو اللہ کو پوچھنے کا حق ہے ہمیں اللہ سے پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ آپ ہمیں کیوں جاننے میں جلائیں گے اللہ کہہ میری چیز ہے بھائی تو پہلی بات تو یہ ٹیکنیکل یہ سوال ہی غلط ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ ہم یہ کیوں جلائیں گے اس کی مرضی ہے وہ کہتا ہے میں جلاؤں گا تو آپ کو پوچھنے کا حق ہی نہیں ہے ایک بات اور دوسری بات یہ کہ جی امریکہ اسٹریلیا کے اندر جو لوگ آباد ہیں اور پیغمبر آگے میڈل اسٹ میں عرب میں اور ان لوگوں کا کیا قصور گیا پیغمبر نہیں پہنچا تو وہ بھول رہے ہیں کہ امریکہ یورپ اسٹریلیا میں جو لوگ آباد ہیں یہ کون لوگ ہیں جو ایک لاکھ چوبیزار پیغمبر جن کے پاس آئیں انہی کی نسلیں ہیں یہ کون سو کوئی نئی مخلوق آگئی کہ جو بیت المقدس کے اندر انبیاء جو آئے بنی اسرائیل میں وہی بنی اسرائیل کی نسلیں ہیں جو امریکہ میں آگے آباد ہو رہی ہیں جو اسٹریلیا میں آباد ہیں یہ وہی تو نسلیں ہیں یہ کون سو کوئی نئی مخلوق ہے کہ یہاں پیغمبر نہیں آیا کیوں اس لئے کہ پیغمبر جا کر میڈل اسٹ میں ہی صرف آئے تو میڈل اسٹ میں اسو جو آباد تھے انہی کی نسلیں ہیں انہی کی جنریشن جو اسٹریلیا آباد کر کے بیٹھی ہے جو امریکہ آباد کر کے بیٹھی ہے تو اس کا مدلہ ان کے بڑوں پرگمبر آئے جیسے ان کے پاس ان بڑوں کی ہر چیز محفوظ ہے ایسے ان کے پاس ان کا دین بھی محفوظ ہے جس کو انہوں نے بے دینی میں بدل دیا جو ان کے بڑوں نے اپنے وقت میں بدل دیا وہی بدلہ دین تو ان کے پاس موجود ہے آج بھی کیا امریکہ کے ادھر لوگ نہیں جانتے جیسز کون تھا کیا اسٹریلی میں لوگ نہیں جانتے موسیز کون تھا تورہ کیا ہوتی ہے بائبل کیا ہے جگہ جگہ بائبل اور تورہ موجود ہے یہ تو اس کا مطلب اس آدمی کی کم علمی کی علامت ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور یورم والوں کو پتہ نہیں کہ پیغمبر کیا ہوتا ہے بھائی یہ تو انہی کی نسل ہے جن کے پاس پیغمبر آئے اور یہ جنہوں نے پھر آگے ملک کا بات کی ہے سرد عباد ہوئی نیر ممالک بنے تو لہٰذا یہ اترازی غلط ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب ہم تک پیغام نہیں پہنچا بلکہ ان کے بڑوں پیغام پہنچا اور نسل در نسل چرا آ رہا ہے اور اگر ان کو آج علم نہیں ہے اگر یہاں آج گورہ نہیں جانتا کہ کون پیغمبر ہے اور کون نہیں ہے تو قصور گورے کا ہے ٹھیک ہے نا مثلا وہی بے دین آدمی ہمیں بتا تھے کہ آپ نگردادے کا نام کیا تھا آپ کے آپ کا نگردادہ آپ کا پورا شجرہ جو نصب ہے ہر ایک کو یاد نہیں ہوتا ہے کہ ہوتا تو ہے شجرہ اب آپ کی ناہلی ہے کہ آپ کو اپنا شجرہ یاد نہیں ہے تو اگر آج گورہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہم میں کون پیغمبر آیا تھا تو قصور گورے کا ہے جیسے آپ کو ہم کہیں گے جی آپ کو اپنے نگردادے کا نام پتہ نہیں ہے آپ کو شجرہ نصب یاد نہیں ہے اببہ کا نام پتہ ہے دادہ کا پتہ ہے اور پردادہ تک زیادہ زیادہ اوپر آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے اس کا مطلب اوپر آپ آئے کوئی نہیں آئے ہیں یہ قصور آپ کا ہے کہ آپ نے کیوں نہیں وہ نصب کو یاد رکھا اسی طریقے سے اگر آیا یہ گورہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے مجھے بتا ہی نہیں کہ پیغمبر کون ہوتا ہے تو قصور گورے کا ہے ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی کسی پر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا اس کے پر علم ہوتا ہے آپ دیکھیں ایک عالم ہے عالم کے گندوں پر بوجھ زیادہ ہے ایک عام آدمی پر بوجھ کم ہے کہ اس کا لیول کم ہے اگر ایک گورے کو امریکہ یورپ اسٹریلی میں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ پیغمبر کون ہے کس میں ہمیں مان لانے کیا کرنا ہے تو جتنا پتہ ہے اللہ اس سے اتنا ہی پوچھیں گے اللہ اتنا پوچھیں گے کہ تو بناوا ہے نا تو تجھے کس نے بنایا ہے تیرا کیا عقید ہے تو اس کو بلیو کرنا پڑے گا کوئی اے ذات جو بناتی ہے اتنا تو اس کو بلیو رکھنا پڑے گا اسی کو توحید کہتے ہیں تو اللہ اسی پر اس کی بخشش کریں گے اگر کوئی ایسی جگہ پر کوئی پیغام پہنچے ہی نہیں ہے تبھی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص اگر کسی پاہر کی ایسی کھوک میں رہتا ہے کہ جہاں کوئی پیغام دینے والا پہنچے ہی نہیں ہے اس کو پیغمبر کی دعوت ہی نہیں پہنچے اس کو پتہ ہی نہیں کہ پیغمبر بھی ہوتے جن کو ماننا پڑتا ہے تو اس کو اپنی عقل اور فہم کے اعتبار سے اتنا ایمان لانا ضروری ہے کہ میرے بدن کے ناخن بڑھ رہے ہیں بال بڑھ رہے ہیں میرے اندر تصرف ہو رہا ہے صبح شام یہ کیفیات حالات یہ موسم بدلتے ہیں یار یہ کچھ کچھ کر رہا ہے کوئی وہ کچھ کر رہا ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے بس وہ مان پاور ہے اتنا ایمان لانا ضروری بھرے اس کا نام بھی نہ آتا ہو کہ اس کو اللہ کہتے ہیں تو اتنا ایک شخصیت پر ایمان لانا ضروری فرما یہی اس کی توحید ہوگی اسی پر بخشا جائے گا اللہ اس کو آگ میں نہیں جلائیں گے یہ تو آپ زبردستی وہ بے دین آدمی اللہ پر یہ لام لگا رہا ہے کہ اللہ وہ بے دین جلا دیں گے آگ میں نہیں جتنا اس کا علم کا لیول اگر آپ کسی گھرے کو نہیں دعوت حق پہنچی تو اللہ اس سے اتنا ہی پوچھیں کہ جتنا پہنچا ہے ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ اس لئے تو آج دیکھو آج کی دو دنیا میں یہ میڈیا کی دنیا آپ دیکھیں آج تو شہد ہی کوئی گھر ہو جہاں پر پیغام نہ پہنچا اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی تقوینی حکمت ہے کہ دیکھو اسلام کے خلاف یہ پروپرگنڈا اتنا کروا دیا کہ نیگٹیو 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 کرتے کرتے پازیٹیو ہوتا چلا گیا گھر گھر میں اسلام کا نعرہ پہنچ گیا اور ایک ایک گورہ کیا بچہ بچہ پچانگے اسلام کو چیز ہے مسلمان ہاں ایک دہشتگرد کا نام مسلمان ہے اسلام ایک جو ہے وہ مارکارٹ کا مذہب ہے اس معنی میں پہنچ گیا ہر گھر پیغام تو جب یہ پیغام پہنچ گیا اب اس کے اوپر ریسرچ کرنا ضروری ہو گئی کہ جب ایک چھوٹی سی چیز آپ کے پاس پہنچتے ہیں آپ ریسرچ کرنے بیٹھ جاتے ہیں تو لہٰذا اب اس گورے کے ذیمے یہ ہے کہ وہ ریسرچ کرے کہ یہ اسلام کیا چیز ہے بھئی یہ کیوں مارکارٹ کا سبق کیوں دیتا ہے بھئی یہ مسلمان دہشتگرد کیوں ہوتا ہے بھئی تو یہ کیوں کا سوال ڈھنڈے کا تو اس کو پتہ چلے یا یہ تو پرپیگنڈا ہے یہ تو امن اور سلامتی کا مذہب ہے یہ مسلمان تو محبت اور پیار کی تصویر ہے ان کا پیغمبر تو وہ تو محبت اور الفت بانڈنے کے لیے آئے تھا وہ تو رحمت للعالمین ہے وہ تو سارے پیغمبر جو ہمارے پہلے گزرے ان سارے پیغمبروں کا پیغام لے کر جو ہم تک پہنچا رہا ہے یہ تو نبی آخر زمان ہے تو منظر پہ پہنچ جائے گا تو اگر کوئی گورہ نہیں کرتا اور انکار کیے جا رہا ہے تقزیب کیے جا رہا ہے تو پھر اس کی تقزیب کا تو سوال اس سے ہوگا کہ تم نے انکار کیسے بیس پہ کیا وہ بیس اس کو ثابت کرنی پڑے گی اگر بیس اس کی صحیح ہوگی تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس کے مطال فیصلہ کریں گے اگر بیس صحیح نہیں ہوگی تو جوتے تو پڑھنے چاہیے تو یہ کہنا کہ گوروں کا کیا خصور ہے تو پہلی بات تو ہی کہ اصل میں تو یہ وہی نسلیں تو ہیں جن کے پاس پیغمبر ایک لاکھ چوبی دار آئے کیونکہ ظاہر ہے کہ جو دنیا اس وقت آباد ہمیں نظر آتی ہے آدم علیہ السلام کے زمانے میں اسی طرح تو آباد نہیں تھی نا تو آہستہ آہستہ دائرہ پھیلتا گیا نا نسلیں پیدا ہوتی گئی زبانیں بنتی چلی گئیں اس طرح امریکہ یورپ بن گیا لیکن یہاں جو رہ رہے ہیں یہ وہی تو ہیں کہ جن کے بڑوں کے پاس ایک لاکھ چوبی دار پرغمبر آئے ہیں ٹھیک ہے نا اور باقی یہ کہنا کہ عربوں کے اندر ہی آئے ہیں تو بھئی یہ تو بھیجنے والے کی مرضی ہے جہاں جائے بھیجیں اب ہم سوال کریں آئینسٹین یار یورپ میں کیوں آیا آپ ہمیں جواب دیں آئینسٹین پوری دنیا میں کیوں نہیں آئے پاکستان میں آئینسٹین کیوں نہیں پیدا ہوا سہودی عرب میں کیوں نہیں پیدا ہوا ساری دنیا میں آئینسٹین کیوں نہیں آئے آپ ہمیں جواب دیں نیوٹن جو ایک یورپ کے اندر یہ پوری دنیا میں نیوٹن کیوں نہیں پیدا ہوئے تو آپ یہ کہیں گے کہ نیوٹن آئینسٹین ایک یورپ میں پیدا ہوا اور اس کا پیغام اس کی سائنسی اجادات پوری دنیا میں پھیل گیا اور اس سے ہم نفع اٹھا رہے ہیں ہم کبھی سوال نہیں کرتے ہیں انگلینڈ کے اندر ہی کیوں آیا پوری دنیا میں کیوں نہیں آیا بھئی اس سے آپ کو مطلب نہیں وہ وہاں آیا اب اس کی سائنسی تحقیقات کے منافع پوری دنیا اٹھا رہی ہے اب مارکونی نے کوئی ایک چیز بنا دی بجلی بنانے والے بجلی بنا دیا بجلی بنانے والا یورپ میں کیوں آیا یا پوری دنیا میں کیوں نہیں آیا بھئی اس کی بجلی پوری دنیا میں آگئی ہے تو پیغمبر صرف سعودیہ میں آگئے یا صرف میڈلیسٹی میں آگئے اس کو نہ دیکھیں اس کو دیکھیں ان کا آیا ہوا پیغام پوری دنیا میں پھیلا ہے کی نہیں پھیلا پوری دنیا میں پھیل گیا اب آپ پیغام سے فائدہ اٹھائیں پیغام کو تسلیم کریں یا اس کے ساتھ ڈیبیٹ کریں اب یہ سوال نہ کریں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ مکہ میں کیوں آئے وہ پوری دنیا سیوزر لینڈ میں کیوں نہیں آئے پوری دنیا میں محمد آنے چاہیے تھے یہ تو عام خانہ بات ہے تو پھر آپ ہمیں پہلے یہ جواب دیں آئنسٹین پوری دنیا میں کیوں نہیں آئے نیوٹن پوری دنیا میں کیوں نہیں آئے یہ سارے سائنٹر پوری دنیا میں کیوں نہیں آئے تو معلوم ہے کہ اس کے مطلب یہ اصل وہ کام جو کام کیا ہے وہ پراگرس پوری دنیا میں آگئی ہے اب اس سے نفع اٹھائیں یا نقصان اٹھائیں وہ ہمارے ذمہ ہیں اسی طرح نبی آئے ایک جگہ پہ پیغام پوری دنیا میں پہنچ گیا اب اس کو ماننا نہ ماننا اب آپ کے ذمہ ہیں جب مان لیں گے تو اللہ اس کو فلاو بحبود دیں گے جنت دیں گے نہیں مانوں گے تو اللہ کو تو اس کے بغیر بھی آپ کو جہنم میں جلانے کا حق تھا کیونکہ اس کی چیز ہے لیکن اللہ پھر بھی آپ کو کہتا ہے نہیں مانو گے تو پھر تو ڈبل سزا کے مستحق ہے رہا دنیا میں بھی ووال اور آخرت میں بھی جہنم کے آگ بھی یقینا ہم جلائیں گے کیونکہ ہم نے تمہیں پیدا کیا سب کچھ دیا پیغام بھی پہنچا ہے پھر آپ ہمارے مطابق نہیں چلتے آج اببہ ایک تھپڑ بچے کو مارتا ہے دنیا کا کوئی بندہ نہیں کہتا ہاں یہ اببہ نے مارا ہے اس کا بچہ نہیں اس کی تربیل کر رہا ہے تو ربہ مارتا تو آپ پوچھنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پہلے اببہ سے پوچھیں پھر اببہ سے پوچھیں بہت 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 یہ سوال تو ہے یہاں کے لوگوں کا اور ہم اس کے اوپر اور بھی ڈیبیٹ کریں گے اس قسم کے سوال آتے رہتے ہیں آئندہ بھی آئیں گے تو آپ سے بات چیت کریں گے